دوستو نمسکار جی پی بھائی نیو جرامگاڑ یوٹوک چنل میں آپ کا حردیق شاہد ہے دوستو میں موجود ہوں الور کی پیاج منڈی میں جہاں آج کسانوں کی بھاری بھیڑ ہے اور گاڑیاں بھی بدست طریقے سے لگئی ہوئی ہیں کیونکہ گجرات کے ترازہ بیج بہت آیت میں الور پیچھا جا رہا ہے کیونکہ الور کا جو دیشی بیج تھا اس کا سماپن ہو گیا ہے اور آج بمپر گاڑیا آئی ہوئی ہیں منڈی میں تو بہت ہی چرچت پیاج کی بھاپاری ہیں روزدار بھائی ان کی خرد پر ہم موجود ہیں تو روزدار بھائی سے ہی پوچھتے ہیں آج کیا بھاو ہے پیاج کے بیج کار آنے والے دنوں میں کیا بھاو ہے ان کی سمبھاؤ نہ ہے یہ کیا ہے روزدار جی آج الور کی منڈی میں جو پیاج کا بیج کا کیا بھاو چل رہا ہے نمسکار جی پی صاحب یہ پیاج کا بیج کا بجار آج بہت داؤن ہے اٹھارہ سو سو لے کے چوبیس سو روپے ہائی خوالیٹی کا بھیج ہے زیادہ مال تو دوہزار بھائی سو بھگرایاں منڈی میں پچھنے سبتہ کی بات کرے تو پانچ سے ساتھ سو روپے کا گراؤ ہے ہاں گراؤ اس لیے ہوا ہے یہاں گاڑیاں بیس گاڑی لگیں منڈی میں منڈی میں منڈی میں منڈی میں لائش چل رہا ہے کچھڑات میں مال زیادہ بچہ پڑھا تھا اس لیے گراؤ ہونا ہی تھا تو آج کی اس شیزن میں سب سے زیادہ گاڑیاں ہیں ہاں گاڑیاں کل نہیں لگ گئی تھی کل پرسوں سے تین دن ہو گئے بجار کو ٹھوٹتے ہوئے بہت بھاری ایک دم کسی کو امید نہیں تھی کتنا بجار گرے گا بہت زیادہ گرہ ہے بجار کیا آپ کو اس بھاو میں نقصان ہو رہا ہوگا بھاری نقصان ہے وہ بھاریوں کو نقصان تو ہوتا ہی ہے پیچھے سے مہنگا آ رہا ہی ہے بھاری تو ہمارے نقصان ہوتا رہا ہے ہمارے کیسان کے تو فائدہ ہو رہا ہے ہم تو پیاج میں کما لیں گے ہم تو یہ ہمارے کیسان بھارپور پیاج لگا ہے جب بھی بیج مندر آئے تو پیاج کا بھاو ملا ہے تو ہمارے کیسان کمائے گا پیسا پیاج لگائے گا بھاری تو ہوتی ہے تو کچھ رکبہ بڑے گا ہاں رکبہ باز رہے کھیتوں میں بہائی کرے گا کسان مندہ بیج مل رہا ہے آرام سے بہائی کرے گا کسان اچانک سے آج بڑا سستہ بیج بیچ رہے ہیں سستہ مجبوری ہے بیج بیچنا کیا کرے بیج تو بیجنے پڑے گا نہیں نقصار ہو رہا پھر بھی چہرے پر خوشی ہے ہمارے بارس کا موسے میں ہمارا کسان لے جا رہا ہے بھائی رونے سے کوئی دھوڑی ملے گا ہم کماتے بھی تہیں ہمارا کسان کے دو سال سے گھٹا ہو رہا ہے ہم بیج میں نہیں کمائیں گے پیاج میں کمائیں گے ہمارا کسان کمائیں گے ہم بھی کمائیں گے شکریہ دارج آنے والے دنوں میں کیا لگتا ہے پیاج کے بیج کے بھاؤ کو لے کر بچار زیادہ نہیں چلے گا پیاج کی پوائی دس پتہ دن ہو چلے گی زیادہ نہیں چلے لیے کیونکہ اب کہ موسم کھل رہا ہے تو کسان کی پوائی ایک توقع پہلے ہی کم کر رہا ہے جو سرکار نے ایک سائی جوٹی لگائی ہے اس سے کسان ڈرا ہوا ہے اور کبھی بھاؤ نہیں ملے بیس سے بھی پرک پر ایک بھیگے میں آٹھ جار کے لیے اور لگتی ہے بھائی کرنے کے لیے لاکت بہت آتی ہے پیاج میں کتنی لاکت آ جاتی ہے ایک بھیگے میں بیس جار کا تو اسی خرچے بیٹھ جاتا لگ سے ایک ایک پیاج کو چونٹتا ہے کسان لگاتا ہے پانی دیتا ہے جتائی گھات دوائی بہت مہنگی ہے پچاس ایک جمانہ ہے ایک پچیس شہر میں پچاس شہر کا خرچہ جاتا ہے ہاں چالیس جار پہتا ہے خرچہ کم سے کم بیٹھتا ہے اب سرکار پہلے اس کو روک لگا رہی ہے اس پر کسان ڈرا ہوا ہے دو سال ہوگی کسان کو مرتے ہوئے سرکار میرہ تانور ہوتے موڈی جیسے ایک سائی جوٹی کو چلدی جلدی ہٹا ہے بھائی پیاج کیا کروائی کروانی تو بھائی کم ہوئے گی پیاج پھر مہنگی پک جائے گی مہنگی پھر سرکار روک لگائے گی تو پیاج میری بھائی سرکار کو ڈھوٹی ہٹا نہیں چاہیے پیاج کے بجار کسان کو ملنے بھی چاہیے کسان کے بہت لگاتا تھا کسان مرا ہوا بھی ٹھیک ہے روزان جی تینکیو